پاکستان کی جنرلی اور پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو عزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے ابھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے لیکن یہ بہت بڑا عزاز ہے اتنی کلیر مجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ منڈیٹ دیا اور کلیر منڈیٹ دیا ہم یہ اہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا اہد نیا دور شروع ہوگا پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہونہ عزاز کی بات ہے آج اہد کرتے ہیں پنجاب کا نیا دور شروع ہوگا پنجاب کے عوام نے نون لیگ کو بہت واضح منڈیٹ دیا نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب بولی ہم خدمت کے نئے ریکارڈ قائم کریں گے شہباز شریف کے دور میں پنجاب نے ریکارڈ ترقی کی پنجاب بھر میں موٹوے پر ایمرجنسی سہولیات فراہم کریں گے پنجاب میں انچاس ہزار سرکاری سکولز ہیں جن کو اپگریڈ کیا جائے گا پنجاب اس حملی کا ازلاس 23 فروری کو طلب کیا جانے کا امکان مسلم لگنون کے ارکان اسمبلی کو لاہور میں ہی رہنے کے ہدایت کر دی گئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری کے بعد سمبلی کسی بھی وقت گورنر کو بھیجوائی جائے گی افتتاحی ازلاس میں نو منطق برکان کا حلف سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا نولی کا مجھ سبا شجاو رحمان کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنانے پر اتفاق ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی زہیر اقبال ہوں گے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کرنے کے فیصلے کی توسی مریم نواز کی زیر صدارت نولی کی پارلیمانی پارٹی کے ازلاس میں اہم فیصلے اجلاس میں دو سو سے زاہد نو منطق برکان اسمبلی کے شرکت مریم نواز کامیاب امیدواروں کو مبارک بات دیتے بولی نئے جذبے عظم اور خلوص کے ساتھ خدمت کے سپر کا آغاز کر رہی ہیں عوام سے لیا گیا ایک ایک وعدہ پورا کریں گے ہم سب نے مل کر ملک و قوم کی دن رات خدمت کرنی ہے پیپلز پارٹی کی گوونہ پنجاب کے نام پر مشاورت شروع مخدوم احمد محمود کمرزمان کائرہ اور ندیم افزل چند کے نام زیر غور مخدوم احمد محمود پہلے بھی گوونہ پنجاب رہ چکے ہیں کمرزمان کائرہ گوونہ گلگت بلتسان کی حیثیت سے بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت حکمی مشاورت کے بعد جل گوونہ پنجاب کا نام فائنل کرے گی شراکت اقتدار پورمولا کے تحت پیپلز پارٹی کو گوونہ پنجاب کا اہدا ملے گا کس کی ہوگی کہاں سرکار مقلود حکومت کا فورمولا تیار شہباز شریف وزیراعظم عاصف زرداری صدر کے امیدوار چیرمن سانٹ ڈیپٹی سپیکر قوم اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے گورنرز قہدہ پیپلز پارٹی کو ملے گا سپیکر قوم اسمبلی ڈیپٹی چیرمن سانٹ سندھ اور بلوچستان میں گورنر مسلم لیگ نون کا ہوگا پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی بلوچستان میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی مقلود حکومت ہوگی دونوں جماعتوں کا نام معاملات پر اتفاق مطالبات اور شرائط بھی منظور آسٹریلین ہائی کمیشنر اور پولیٹیکل سیکٹری کی جاتی عمرہ آمد مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز سے ملکات مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی موجود تھے عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ حکومت نے 146 جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا نوٹفیکیشن جاری جن عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ان میں کینسر ویکسینز اور انٹی بائیوٹک عدویات شامل ڈرگ ریگولیٹی آثورٹی نے حکومت کو 262 عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری بھیجی تھی پنجاب حکومت نے دو افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے آمیر خٹک کمیشنر ملتان ڈویین کا تبادلہ کمیشنر راولپینی تائنات کر دیے گئے مریم خان کو کمیشنر ملتان ڈویین تائنات کر دیا گیا امیر بالاج کے قاتل مزفر کی لاش پوس ماتم کے بعد ورسہ کے حوالے لاش موجودہ بیوی حلیمہ بیوی اور سابق بیوی پروین نے وصول کی انویسٹیکشن پولیس نے شکیل بچ سے آلے قتل برامت کر لیا سب انسپیکٹر شکیل بچ کو حراست میں نہیں لیا گیا پولیس کے مطابق شکیل بچ کو اینی شاہد کے طور پر شامل تفتیش کیا گیا ہے ملزم گوگی بچ کا بیرون ملک پر آنگونے کا کوئی ریکارڈ نہیں ملا انڈیک سو اٹھائیس کے ریٹرننگ آفیسر کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا سیاسی جماعتوں سے انتخاب نشانات واپس لینے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل پر سمات لاہور ہائی کورٹ نیسی نویت کی تمام درخواست نے یکجہ کرنے کی ہدایت کر دی جسٹس علی باقر نشپی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے سمات کی نگران وزیرالہ پنجاب موسی نقوی کی الودائی ملاقات چین اور ایران کے کاؤنسل جنرل سے الگ الگ ملاقات دونوں راہنماؤں نے عوام کی بیلوس خدمت اور کارکلدگی کو سراحا موسی نقوی سے کوئیت کے سپیر ناصر عبد الرحمن کی بھی ملاقات دو طرف تعلقات کے فروع اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلے خیال نمال شریف کے حق میں ریلی کے دوران جلاو گھراو کا کیس سیف الملوک خوکر افضل خوکر سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے ایٹی سی کا پروسیکیوشن کو دلائل مکمل کرنے کا حکم سمات کل تک ملتوی الیکشن کمیشن کے جانب سے پابندی کے باوجود لسکو میں تبادلے لسکو چیف شاہد حیدر اور ڈائریکٹر ایچ آر کو نوٹیسیز جاری ایف آئی اے نے چیف ایگزیکٹیو لسکو اور ڈائریکٹر ایچ آر کو طلب کر لیا ایف آئی اے نے دونوں افسران کو ذاتی حیثیت میں آج طلب کیا لسکو کی لسکو گردی اوور بلنگ کی شکل میں عوام کی جیبو پر ڈاکہ اوور بلنگ نے چھوٹے تاجروں اور سنتکاروں کی کمر توڑ دی سارفین کو تیس روز کی بجائے تین تیس روز کے بل بھیجوائے جا رہی ہیں لاہور کے چار پارکنگ پلازوں کو لیس پر دینے کا معاملہ ایل ڈی اور زیلی ایجنسی ٹیپا میں پارکنگ پلازوں کی لیس پر اٹھن گئی پارکنگ پلازوں کی ذمہ داری سے متعلق ایل ڈی انتظامیات تزبزب کا شکار ایل ڈی کی سپیشل کمیٹی تین ماہ میں انتظامی امور سے متعلق فیصلہ نہ کر سکی پنجاب میں چوکیدار سسٹم کی مکمل بہاری نہ ہو سکی پنجاب کے 65 فیصد دہاتوں میں چوکیدار سسٹم بہار نہ ہوا پنجاب میں سے 7915 دہات میں چوکیدار نظام موجود 17783 دہات میں چوکیدار سسٹم غیر فال مزدور کارٹ کا مستقبل کیا ہوگا؟ پنجاب سوشل سیکیورٹی نے معاملہ اگلی حکومت پر ڈال گیا سوشل سیکیورٹی نے ایک سال سے منصوبے پر خاموشی اختیار کر رکھی پی ٹی آئی حکومت میں مزدور کارٹ کا منصوبہ شروع کیا گیا تھا آئی جی پنجاب کا پولیس ملازمین کے فالش کر شکار بچوں کے علاج کے لیے آسان اقدام 517 بچوں کو مجموعی طور پر ایک کروڑ پچپن لاکھ کی رقم جاری ہر بچے کو طبی اخراجات کے لیے دس ہزار روپے مہانہ دیئے گئے نمونیا کے باعث اموات اور کیسیز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹوں میں صبح بھر میں نمونیا سے مزید پانچ بچے جان بہاگ لاہور میں 182 اور پنجاب بھر سے 717 بچے نمونیا کا شکار ہو گئے سبزیاں اور پھل مو مانگے داموں فروغ لیسن 700 ادرک 650 پیاس 200 ٹیماتر 180 لیمو 100 روپے کلو میں فروغ بینگن 150 مطر اور پول گو بھی 120 میتھی اور آلو 70 روپے کلو بکنے لگے انار 950 خجور 600 سیف 440 امرود 190 روپے کلو میں دستیا پولٹری مصوات عوام کی قوت خرید سے باہر مرگی کا گوشت 3 روپے سستہ فی کلو قیمت 619 روپے ہو گئی زندہ پرائلہ کی قیمت میں 2 روپے فی کلو کمی زندہ پرائلہ ہول سیل 411 پر چونے 427 روپے کلو مقرر فارمینڈو کی قیمت 249 روپے فی درشن برکرات مارکٹ میں انڈو کی پیٹی 7050 روپے میں فروغ ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ پنجاب زلفکار حمید کی زیرے صدارت اجلاس چیف ٹیکنالوجی آفیسر آدل اقبال کی جاری ٹیکنالوجی کے منصوبے پر وریفنگ ایڈیشنل آئی جی زلفکار حمید نے ٹیکنالوجی منصوبوں کو سراحا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی مدد سے متعدد اپلیکیشنز کو لانچ کر رہی ہیں ڈرگ ایڈوائزری ٹریننگ ہپ کی تعلیمی اداروں میں منشات کے خلاف آگاہی موہم سموگ اینڈ ڈرگ فری کیمپس کے حوالے سے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کرنے کی تقریب محمد بلال سی ای او انسیٹیوٹ اور سید زلفکار حسین نے مفاہمتی یاداشت پر دستخط کی ڈولفن سکوٹ کا فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کتافی سٹیڈیم میں شہریوں کی رہنمائی کے لیے پیش پیش فرینڈلی پیٹرولنگ یونٹ کی مخصوص ٹیمیں کتافی سٹیڈیم کے طرف میں موجود ٹیمیں سٹیڈیم کے داخلی اور خارچی راستوں کے علاوہ دیگر اہم پوائنٹس پر معمور کی گئیں موسیقی